بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیلے سے ہوں گے میں آپ کا دوست غل خان دوستو میرے جو کڑے تیار کر رہا تھا یہ کڑے تیار ہو گئے ماشاء اللہ سے آپ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں کتنی بہترین کڑے بنے تو میں آپ لوگوں میں نے جب کڑے بننا شٹارٹ ہو گئے تھے تو میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے بن رہا تھا تو میں نے اس کی کلپس بنائے چھوڑا چھوڑا کر کے کلپس بنائے میں نے تاکہ میں آپ لوگ سے شیئر کر سکوں کہ کڑے کا کیسے کیسے بنتا ہے تو میں نے سٹیپ با سٹیپ میں نے ویڈیوز بنائی ہے تو میں اسی ویڈیو کے ساتھ جوڑوں گا تو آپ لوگ دیکھنا انشاءاللہ انڈ رکھ ضرور دیکھنا یہ ویڈیو کیونکہ میں اس میں مکمل معلومات دیئے میں نے اس کڑے کے بارے میں کڑے کیسے بنائے جاتے ہیں یہ جو بلاک سے بنے میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ انڈ رکھ دیکھنا بہت بہت جائے گا میں سارا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں چھوٹے چھوٹے جو میں نے کلپس بنایا ہے اس کے بارے میں جب یہ بننا سٹارٹ ہوا تھا تو اگر میرے چینل ابھی تک کسی نے سبسکرائب نہیں گئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والا انفرمیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور دوستو اس ویڈیو کا لائک بھی کر دیگا تو چھوٹے چھوٹے آپ کلپس دیکھیں جب تک یہ پورا بنتا ہے فرینڈ میں انشاءاللہ میں آپ لوگ کو اس پورے کیس کے بارے میں انفرمیشن دوں گا تو اب یہ پہلے کلپس دیکھ لیں یہ آپ بلاگ دیکھ کے سمجھ گئی ہوگی کہ میں نئے کلپس تیار کر رہا ہوں تو میں نے کہا تا پچھلی ویڈیو میں جیسے کہ میں نئے کلپس تیار کروں گا تو آپ کے ساتھ بھی میں شیئر کروں گا کہ میں کتنے کلپس بنا رہا ہوں اور کس طرح بنا رہا ہو کون سے ایکیوپمنٹ اس میں استعمال کرنے والا ہوں تو دوستو میں اس میں نیچے تین کھڑے ہوں گے انشاءاللہ اور تین اوپر ہوں گے جیسے آپ بجھ سکتے ہیں کافی بلاگز آئے میں مٹی آئی ویس کے اندر اور سلپ آئے میں چوہ میں اس کے اوپر ایک نیچے پوشن ہوگا اس کے اوپر ہی بنا ہوا تاکہ چھے کیج بنے اور کھل لے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو لوگوں تمام انفرمیشن دیں گے اس کیج سے متعلق اور جنہوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب کیا تو ان کو میں دلز کی گرائیوں سے شکریہ دکھ کہنا چاہتا ہوں اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں گل خان کے چینل کو انشاءاللہ بہت ہی انفرمیٹیف اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں اس چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں اور کافی علاج کے مطالق بھی ہوتی ہے شوک کے مطالق بھی ہوتی ہے جس بھائی کا نیا شوک ہو تو اس کو بہت ہی مزہ آنے والے چینل پر گئی میں بہت ہی انٹرسٹنگ اور انفرمیشن ویڈیو اس پر اپلوڈ کرتا رہا ہوں گا تو امید ہے کہ جس بھائی نے بھی سبسکرائب نہیں کی تو تو اس نے سبسکرائب کر دیا ہوگا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کڑے دیکھیں کتنے بڑے سائز کے بنے آپ لوگ کو میں اچھی طرح دکھا دوں تو یہ تین نیچے بن چکے ہیں اس کے اوپر بھی میں تین بناؤں گا تو میں دیکھانے کا مقصد ہے میں دیکھا رہا تھا کہ آپ لوگ کو دیکھ لیں یہاں تک بن چکے ہیں اور یہ نیچے میں نے بلاگ کٹ کے اس سے لگایا تاکہ مٹی وغیرہ جرہاں ڈالوں تو کڑے سے باہر نہیں ہے تو یہ میں نے اس لئے بلاگ توڑ کے جو ہے لگوائے تو آپ اس کا سائز دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ تین اس کے اوپر ہی بنیں گے اور اس کو میں نے سلپ رکھیں تو اینڈ میں آپ کو میں سب کچھ بتاؤں کہ کتنے بلاگ رہے ہیں اور کتنا سلپ اور کتنا سیمٹ اور ریتی لگی ہے تو انشاءاللہ تو آپ کو اینڈ تک ویڈے زور دیکھنا دوستو دیکھیں اوپر کے کھڑے جو تین تھے بھی بن گئے ہیں نیچے کے پہلے تین آپ کو ان دیکھ پچھلی ویڈے میں دیکھے تین بنے تھے اب جیکھیں ماشاءاللہ سے یہ چھے کے چھے کیج بن چکے ہیں لیکن ماشاءاللہ بہت بڑے کھڑے بنے اس سیٹ کے چار ایک سائز کے ہیں اور یہ دو اس سیٹ کے جو دو ہیں وہ ایک ہی سائز کے ہیں کیونکہ اس سیٹ تھوڑی جگہ بچھتی تو میں نے اللہ تھوڑا اس کیج کو بڑھا کر دے دیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں اوپر ہلی جو کھڑے ہوں بھی بن چکے ہیں تین اور آگے سے جو پلسٹر بھی ہو گیا اب بھی آپ کو میں آگے سے بھی آگے دکھاتا ہوں اور یہ میں نے در پیپ لگایا ہوا ہے تاکہ چھت پر جو بھی پانی وغیرہ جائے تو مارش ہوگی تو پانی جائے گا چھتیوں پر تو اس پیپ کے زیرے باہر جائے گا کھٹوں کے اندر نہیں جائے گا تو یہ دیکھ لیا اب اس کے بعد انشاءاللہ رنگ ہونا ہے اور گیٹ وغیرہ لگیں گے اور لائٹ وغیرہ لگی تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو پنجھرے کو دیکھیں کلر ہو گیا ہے معاشر سے کتنا ہی اچھا لگ رہا پنجھرہ اور یہ بڑے سائز کے کھٹے بنیں تو اب دوست کمنٹ کر کے بھی ضرور بتانا کہ کھٹے کیسے لگ رہے ہیں اور جو میں نے ہے اس میں لائٹ کا بھی سسٹم کیا ہوا ہے جو اوپر جو ایک ایک بہر کے ایک کھٹے کے اندر ایک لائٹ ہوگی وہ اس لیے ہوگی تاکہ اگر خردیاں ہوگی تو اس میں چھاٹ وٹ کبل لگا کہ ہیٹ اس کو ہیٹ آئے تاکہ کیج میں ہیٹ رہے تاکہ مرگوں وغیرہ کو نظرہ اس لیے وہ لائٹ لگائیے اور بعض اوقات کبھی کبھی رات کو آنا پڑے جاتا اوپر تو کسی کھٹے کی لائٹ آئن کر کچھ دیکھنا ہو پرندے وغیرہ کو تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس لیے میں نے ایک بورڈ بھی لگا ہے اس میں ہر کیج کی ایک ایک لائٹ آئن ہوگی بہت سے یہ ہے کہ ایک بٹن آئن کے ساری لائٹ آئن ہوگی ایک کیج کی ایک کیج کا ایک بٹن لگا ہے تو کمیٹ کرنے کے ضرور بتانا آپ لوگ کیسے لگا جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ بننا کس طرح سٹارٹ ہوا اور ماشاءاللہ سے اس طرح بن چکا ہے آپ اس کا صحیح طرح ایک در دیکھ لیں اس کو ان کے در میں میں آپ بتاتا ہوں میں نے کیا کیاس کے اندر ریکیوپمنٹ لگا ہے سامان لگا ہے تو اس کے اندر ایک سو بیس بلاک لگے ہیں تین انچی والے جو یہ بلاک ہیں تین انچی والے بلاک ہیں جو ایک سو بیس لگیں یہ پورے جو بیچ میں کھڑے کا جو بیچ بنایا ہے یہ پیچھے آئے ایک سو بیس بلاک لگیں اور تین بوری سیمٹ کی لگی ہوئے اس کے اندر اور ریتی لگی ہے آدھی سزوکی آدھی سزوکی اس کے اندر ریتی لگی ہوئے تو یہ سٹرکچر کھڑا کرنے میں یہ ساری ریتی لگی ہے اور ایک سو بیس بلاک لگیں اور تین بوری سیمٹ لگی دب جا کے اسٹکچر کھڑا ہوا اس کے بعد اس کے بعد جو یہ رنگ ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہیں یہ وائٹ کلرک رنگیں دو کورٹ اس کے پر ڈسٹرمبر ہوا ہے کورٹ یہ اس کی لوگ جو آپ کو دیکھتے ہیں مل رہی ہے دو کورٹ اس کو رنگ ہوا ہوا ہے تو اس کے بعد پھر کیا ہوا ہے اس کے بعد جو لیٹ کا سسطم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کھڈے کے اندر لیٹ لگی اور یہ ساٹھ وارڈ کا بلپ ہے یہ اس لیے لگایا گیا ہے کہ تاکہ سردیاں ہوتی ہیں شاتو وغیرہ میں تو مرغوں کو یا پرندوں کو سردی وغیرہ نہ لگے اس لیے یہ ساٹھ وارڈ کا بلپ لگایا گیا ہے تاکہ تیمپریچر مینٹین رہے اس کے بعد آیاتی ہے اس جال کی باری جو اس کا گیڑ بنا ہوا ہے اس کے گیڑ پر کیا تھا نو فٹ کی لکڑیاں آئیے ہر ایک کڑے کے اندر دو دو لکڑیاں لگائی گئی ہیں اس کے اندر بھی دو لکڑی کا کام ہوئے یہ فریم بنا ہے ایک لکڑی سے فریم بنا ہے اور ایک لکڑی سے اس کا گیڑ بنا ہے تو ہر فریم میں دو دو لکڑیاں لگی ہیں بارہ اس کے اندر جو ہے نو فٹ والی لکڑیاں لگی ہیں ڈیڑھ بائے ایک کی لکڑی لگی ہوئے اس کے اندر اس کے بعد اس کے بعد یہ جال لگا ہوا ہے یہ آگے فوکس کر دکھائیں تو یہ اس میں موٹا جال ہے یہ بہت ہوتا ہے باریک جال ہوتا ہے جو خراب ہو جاتا ہے لیکن یہ موٹا جال ہے مضبوط جال ہے تو یہ لگا ہے اس کے اندر کتنا فٹ لگا ہے چودہ فٹ جال لگا ہے اوپر سات فٹ اوپر آیا ہے اور سات فٹ نیچے آیا ہے اس کے بعد یہ اس کے پٹیاں لگائی گئی ہے اس لیے تاکہ خوبصورت اور اچھے بھی لگے اس کے جو پٹی لگی ہوئی ہے تو یہ دس پٹیاں اس کے پر لگی ہوئی ہے اور اس کے اوپر اس فریم کے پر رنگ ہوئے تب جا کے دیکھ سکتے آپ گیٹ اب میں ان کھڑوں کو آپ لوگ کو سائز ہی بتایتا ہوں اب آپ لوگ دیکھ رہے ہوں کہ اس سیٹ جو کھڑے بنے ہوئے یہ چاروں ایک سائز کے ہیں اور جو اس سیٹ دو بنائے گئے ہیں یہ دو بڑے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ادھر تین انچ زیادہ بڑا ہو گئے تھا تو میں نے سوچا کہ اس کو بڑائی کر دیدے اس کا سائز میں آپ لوگ کو بتا دوں یہ اس کی جو چوڑا ہے یہ یہ دو فٹ چوڑا ہے اور اس کی جو گیرائی ہے وہ تین فٹ ہے اور جو اس کی ہائٹ ہے وہ بھی تین فٹ ہے یعنی کہ اس کے اندر ایک پیار آرام آرام سے آ سکتے اس کے اندر ایک پیار اس کے اندر ایک آرام سے آ سکتے اس کے اندر بھی آرام سکتے اور اس کے اندر آپ دو فی میل اور ایک میل بھی چھوڑ سکتے ہیں جو یہ بڑے کہہ جائیں تو آپ لوگ اس کا صحیح سے وزیکل ہے میں آپ لوگ کھول کے بھی دکھا دیتا ہوں تو دیکھ لیں آپ اس کے اندر اس کے اندر یہ لکڑی بھی لگائی گئی ہے یہ اس لئے لگائی گئی ہے تاکہ اس کے اوپر جب بڑ بیٹھے گا میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں تو میں نے لکڑی بھی کچھ کاٹ کے رکھی بھی تھی تو دیکھیں جب اس کے اوپر مرگا بیٹھے گا مرگی بیٹھے گی تو بہت خوش ہوتا جب مرگا بیٹھتا ہے اس کے اوپر تو کسی دن میں آپ لوگوں کو اس کے فائدی بتاؤں گے اس کو کڑے میں کیوں لگانا چاہیئے اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں تو یہ لائٹ کے سسٹم میں یہاں پر ایک کے ایک کڑے کا ایک بٹن لگا ہوا ہے تاکہ ایک کڑے پہلے لگایا تو اس کی لائٹ آن ہو جائے گی اگر دوسرا لگائیں گے ہم تو دوسری کڑے کی لائٹ آن ہو جائے گی تیسرے لگائیں گے تو تیسرے کی اسی طرح سارے کڑوں کی میں نے الگ الگ کر کے دیا ہوا ہے اس کو الگ الگ کر کے اس لئے دیا ہے تاکہ کبھی بھی اوپر آنا پڑے تو کسی کڑے کی لائٹ آن کرنی پڑے تو میں ایک ہی بٹن دماؤ ایک کڑے کی لائٹ آن ہو باقی سارے پرندے اپنے سوئے رہے ہیں دوستو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ یہ کڑے آپ لوگ کو کیسے لگے اور اس چیلنگ کو اصیل انسلوں کو ضرور سبسکرائب کریں اور جنہوں نے بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ لازمی سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ